دوستو سواکتہ آپ کا گاڑنے کے اوپر ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم جس پودھے کی بات کرنے والے ہیں دوستو اس پودھے کے بہت سارے گن ہیں دوستو اس پودھے کو آپ ایسے ڈیکوریٹیو پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں ایسے میڈیچنل پلانٹ بھی آپ اس کا اوپیو کر سکتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اجوائن کے پودھے کی دوستو اسے کئی جگہ پر کارپور ولی بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں جو اس کا نام ہے کولیس امبائنکس اور اسے میکسیکن منٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پلانٹ دوستو اتنا شاندر ہے کہ اس کے بہت سارے میڈیسنل گونتوں ہیں ہی دیکھنے میں بھی بہت بڑیا لگتا ہے آپ جیسے ہی دوستو اس کے اوپر ہاتھ ایسے فیریں گے تو آپ کو اجوائن کی سمیل آنے لگ جائے گی اگر دوستو آپ اس کی پتیوں کو توڑ کر کنزیوم کریں گے تو آپ کو بالکل ازوائن کا ٹیسٹ آئے گا دوستو اسے اگانا بہت ہی آسان ہے اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ اسے کب اگا سکتے ہیں کیسے اگا سکتے ہیں کیسے مٹی کا آپ نے اپیوگ کرنا ہے اور انت میں بات کریں گے اس کے کون سے اتنی فائدے ہوتے ہیں کہ جروری ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے گارڈن میں ہمارے گھر میں یہ پودھا جرور ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے گروہ بیک میں اسے اگا رکھا ہے کئی بار من میں ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑا گملہ اس کے لئے لے سکتے ہیں دوستو گملے کا زیادہ سائز میٹر نہیں کرتا دیکھ سکتے ہیں دس بائی دس انچ کا گروہ بیک ہے یہ بھی ہمارا دس بائی دس انچ کا گروہ بیک ہے جس میں ہم نے اس کو اگا رکھا ہے اسی پرکار آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چھوٹا سا پلاسٹک کا پوٹ ہے اس میں بھی یہ پودھا ہو سکتا ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اسے بھی چھوٹا پوٹ ہمارے پاس ہے جس میں کی اس پودھے کو ہم نے اگایا ہے دوستو کوئی بھی ایسا پودھا جس کے بہت سارے گن ہوں آپ اس کو ایسے گفٹ اپنے رشتیداروں کو فرینڈز کو آپ ایسا پودھا دے سکتے ہیں ہم نے بھی دوستو گھر میں اس پودھے کی پودھ تیار کی ہے سب سے پہلے اگانے کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اسے کسی بھی گملے میں اگا سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ ہر سائز میں یہ ہو جاتا ہے بڑھیا پلانٹ بن جاتا ہے دوسرا دوستو اس کو کچھ خاص پوٹنگ مکس کی جرورت نہیں پڑتی آپ اپنے گارڈن کا سیمپل سا پوٹنگ مکس اس میں یوز کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارے پاس یہ جو سوائل ہے سیمپل سی گملے کی مٹی ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا دوستو ورمی کمپوشٹ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس ورمی کمپوشٹ نہیں ہے تو آپ سوخہ گوبر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر سوخہ گوبر بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں بنایا کچن کمپوشٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہنے کا بھاوکہ ہم نے اس مٹی میں تھوڑا سا مینیور ایڈ کر دینا ہے اور مٹی کو ہلکا اور بھربرا رکھنے کے لیے آپ اس میں کوکو پیٹ بھی ملا سکتے ہیں آپ سوکھے پتے بھی ڈال سکتے ہیں اگر دوستو آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ تھوڑی سی بالو جسے ریور سینڈ کہا جاتا ہے آپ اس مٹی میں مکس کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا بڑی ہے یہ پوٹنگ مکس تیار ہو چکا ہے اب آپ کو ویدھی بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے لگانا ہے اس کی آپ نرسری سے پودھ بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کو آپ اپنے گھر میں ہی موجود پودھے سے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سارے اجوائین کے یہاں پودھے لگے ہوئے ہیں تو ہم دیکھیں اسے لگانے کے لیے ٹہنیوں کو ایسے توڑ لیں گے اگر آپ جڑ سے لگانا چاہے تو آپ جڑ سے بھی لگا سکتے ہیں ٹہنیوں سے لگانا چاہے تو ٹہنیوں سے بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں ایسے توڑنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے چار پانچ انچ تک کے پتوں کو نیچے سے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد ہم نے اپنے گارڈن سے الویرہ توڑ لیا تھا ایسے آپ نے اسے الویرہ میں الویرہ لگانے کے بعد آپ اسے اپنے پورٹنگ مکس میں لگاتے چلیں گے جو آپ نے مٹی بنائی تھی آپ اس میں اس کو ایسے لگائیں گے تو جتنے بھی آپ ٹہنیاں لگا دیں گے ساری ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹہنی نہیں ہوگی تیکھی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ آسانی سے ہو جاتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اپنے رشتدار کو کسی مطر کو گفت دینا چاہیں تو ایسے گرین گفت آپ اس چیز کو دے سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے دکھا کہ ہم اس کو جتنا چاہے اپنے گھر میں اس پودے کو بڑھا سکتے ہیں دوستو ایلویرا جیل روٹس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے روٹس کو جلدی بڑھنے میں مدد کرتا ہے یہ ایک بوسٹر ہوتا ہے جو کی جلدی پلانٹ گروہ ہو جاتا ہے اس کو اس پرکار لگانے کے بعد آپ نے پانی دے دینا ہے اس پرکار آپ نے اس کو لگا لینے کے بعد سیمی شیڈ میں رکھنا ہے نہ آپ نے جیدہ تیج دھوپ میں رکھنا ہے نہ ہی آپ نے جیدہ شاو میں رکھنا ہے اکتوبر تک ہوتا ہے ان مہینوں کے بیچ میں آپ اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ خوب بڑھتا ہے دوستو سب سے زیادہ جو خطرے والی اس کے لیے بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سردی والا سیجن آپ نومبر دسمبر جنوری میں اس کو تھنڈ سے بچا کر رکھیں گے تو اگلے سال یہ جلدی سے بہت بڑیہ فر سے پودھا بن جائے گا آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کی جیسے کہ دیکھنے میں تو یہ خوبصورت ہے ہی دوستو اس کے بہت سارے میڈیسنل گن بھی ہیں جیسے ہم پیٹ کے روگوں کے لیے اجوائن کا استعمال کرتے ہیں ویسے ہی آپ پیٹ کے روگوں کے لیے اس کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جیادہ تر بیماریاں ہمیں پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہیں اس کا دوستو صحیح طریقے سے سیون کرنے سے ایسیڈیٹی گیس بغیرہ نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ چیزیں جب ہمارے اندر ہو جاتی ہیں تو بہت بڑی بیماریاں یہ بن جاتی ہیں دوستو اس لئے یہ پیٹ کی ہر بیماری کو دور کرتا ہے آپ اس کے پتوں کو چبا کر اس کا رس چو سکتے ہیں دوستو کانسٹیپیشن کی سمسیہ دور ہوتی ہے اس کی چٹنی بنا کر بھی کھا سکتے ہیں ایون اس کے پکوڑے بھی بنائے جا سکتے ہیں پانی میں بوائل کر کے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی پتیوں کو رگڑ کر اگر آپ بیسر میں مکس کر کے اس کے پکوڑے نکالیں گے تو کچھ الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے کچھ لوگ اسے چٹنی میں استعمال کرتے ہیں دوستو ہم نے آپ کو جتنے بھی اس کے اپیوگ بتائے اس کو استعمال کرنے سے پہلے ان سب ہی اپائیوں کو کرنے سے پہلے آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے صلاح جرور کر لیں تو دوستو اسی پرکار اس پودے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنے گھر میں ایسا پودہ لگا سکتے ہیں ہم نے آپ کو سارا استعمال بتا دیا اس کو اگانا بہت ہی آسان ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ایسا پودہ آپ کے گھر میں آپ کے گارڈن میں ہونا چاہیے ایون آپ گفٹ کے روپ میں اس پودے کو اپنے رشتیداروں کو مطروں کو بھی دے سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں کیول اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئے پودے کی جانکاری لے کر تب تک آپ سب ہی کو ہیپی گارڈننگ ہستے رہیں آباد رہیں